بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ تیجیدین الطاہرین واسحابہ الاکرمین اجمعین اما اللہ بجرگان ملک برادران عزیز آج مدرس انوار الہلوم اب الحسنات کہ یہ سالانہ جلسہ منعقد ہے ابھی آپ نے طلبہ کے حص اور وہ طلبہ جنہوں نے تجوید میں جبرمان اور دیگر اہل خدمات شریعہ کے اندہانیات میں کامیابی حاصل کی ان کو اثنات دیئے گئے خلق دی گئی مولی سے جیاؤگین صاحب ایک متحرک اور فعال شخصیت کے مالک ہے اللہ شوان و تعالی نے ان کو حافظ بھی بنایا افتاری بھی بنایا وائز بھی بنایا عالی بھی بنایا شاعر بھی بنایا اور محاقب بھی بنایا تو اللہ کی جیوی ان نعمتوں سے وہ استفادہ کرتے ہوئے قوم کو بھی فائدہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں میں جہاں تصنیف و تعلیف ہے نصر و اشارت ہے درش و تدریس ہے واضح و نصیحت ہے وہی پر مدرسے کا قیام بھی ہے کہ اس کے جگہ سے وہ ایسے طلبہ جو عربی سے نواقف ہیں ان کو علاقہ اوقات میں عربی کی تعلیم دیتے ہیں اور ایک سنت کے قابل بناتے ہیں اسی طرح جو بچے دور دراز مقام سے ہو یا مقامی طلبہ ہوں شعبِ حض میں داخلہ چاہتے ہیں ان کے لئے شعبِ حض خائم کر کے ان کو تحفظِ قرآن کی جماعت میں داخلہ دیتے ہیں اور حافظِ قرآن بناتے ہیں بچہ جب حافظِ قرآن بنتا ہے عام تجربہ یہی ہے کہ وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے دیگر اور گمراہیوں کی طرف اور دیگر اور چیزوں کی طرف جانے سے وہ پریز کرتا ہے حفظِ قرآن کی یہ برکت ہے کہ وہ دین ڈالی کی طرف آتا ہے اکثر رفعات کو میں نے دیکھا کہ وہ حفظِ قرآن سے جب فراغت پاتے ہیں تو پھر قلومِ قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں عربی زبان کی طرف توجہ کرتے ہیں بہت سارے ان میں سے عالم و فاضل بن جاتے ہیں یہ قرآن کی برکت ہے کہ اس طرح سے ایک مختصر سے عرصے میں مولی صاحب نے مدرسے کیلئے ایک ذاتی عمارت بھی خائم کر لی اور وہاں عقامت کی مدرسے کا جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے دار عقامات بھی خائم کیا اور دیگر جو سہولتیں طلبہ کو ہونی چاہیے وہ سہولتیں بھی مہیا کی گئی ہیں یہ ان کی شخصی دنچسلی شخصی محنت اور شخصی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کو خبول کرتے ہوئے یہ ترقی دی ہے میں جوا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور مزید ترقی سے سر پراز فرمائے اور مولی سے جاؤ جیو صاحب کا فیض اور عام کرے خدا فیض صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی